ایک نیمت سمجھو مولویانو میرے بارے جیڑی انگل نہ کر دیو ایک ویل چیر تے بندہ بیٹھیا پانی پینڈ تا بھی موتا آجے اس کوڑا ڈر کےڑا ہے باچھو گل کوئی گل کرنے آلی کرو اسی تے دوانو سدھے راہتے لائیا اسی تے پاکستان اس سیاست رو تبدیل کر کے راہ دیتا اے دس سو سو ساٹھ بندہ کھڑیا پانج روپے بھی اسی کسی امیدوار پڑو نہیں لائے اسی نواز شریف نو تسی نہیں جاندے جنسی کو رپورٹہ نہیں حمزے نے کتنیا کوٹھیاں بڑھوائی آنے کے ٹکٹ دے بدلے بیری اٹھو نوزے کتنیاں بڑھوائی آنے دیفینسے چلا اور کتنیاں بڑھوائی آن تے آپ نے جناب اکاؤنٹ ایک پیسے تو ہنو دو رہے ہو ہنو دو رہے ہو مڑ کے جناب نیک ہے نو تسی لو اینا لوگ ہے نو ہنو مڑ کے پہ گئے ہو در در کتے ہو مالک نہیں پہ گئے ہو شرم کرو دب کے مارو توجہو بھائی توجہو ایک خدا دا شکر کرو کہ ایسے لوگ میدانیں چاہے افرہ تفری ملکج مکی مکی کے نہیں مکی جو پھر کباریت جناب سب تو انو چٹ رہے سی دسو ہر گلی چو لبیک دولارہ اٹھیا تبدیلی اے وے کہ مولی خادم دیا تقریرہ سنگے یورپیچ بھی نوجوان پنچ پنچ سال کے اندین ہو گئے نے حضور اسی کسی غیر مارم عورت نے نہیں ویکھیا یورپیچو میں نے فون کر دے اس کو تبدیلی کہتے ہیں جی نوجوان جناب جیتے ننگی انسانیت نچ دی اتھے بھی میں نے نوجوان کہیں گے پنچ سال ہو گئے میں نے لڑکے کیا کہ عیسائی عورت میرے اس میں نگاہ جھکا کے بزار جا رہے سی تھی اوہ ننگی جا رہی سی تھی میں ہوتے والے جیتے ویکھیں نہیں وہ مڑ کے پھر آئی انہیں کہے تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھتا انہیں کہے میں تھا مسلمان انہیں کہے بڑے بڑے مسلمان تیرے اندر چمک کی تو آئی وہ کہنے میرے ہاتھ تو تیو لڑکی مسلمان ہو گئی اپنے آپ نو بدلو اے کیڑییں باتیں ہو یہ جناب کے مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے اے علماء بیٹھیں میں جس دن کرنگے تو غلط باتیں کرنا میں گھر بہ جاؤں گا میں اس معذوری دے باوجود میرے جہاں جہاں درد دے نا جہاں میں نو درد دے کمر دا اے کسی نو ہوئے تو دو دن آبات ہمیں پہ جائے تو میں نو دس سال ہوئے درد نو پرداشت کر کے لگا پھر دا میں اپنے چیرے تو بھی قدر نہیں محسوس ہون دیتا میں بیمارا اور میں ایک گوڑی بھی قدر نہیں کھا دی درد دی جہاں دی روزانہ پنجی پنجی گوڑیاں کھان کوئی سکن دی گوڑی کھاوے کوئی شوور دی کھاوے کوئی بلڈ پریشر دی کھاوے کوئی میدے دی کھاوے تو ان وہ جو بندے چاہی دے میں ایک گوڑی بھی نہیں کھان دا تو میری روٹی دا خرجہ دا چھے روپے بھی نہیں بند دا اچھا میں جہاں تو گھر نہ ہوا تو میری روٹی دے تسی کیڑے پاس ہے جناب مولانا نو تسی کہن دے رہا میں جہاں مولانا دی وجہ دے تو چپا انسان بند جاؤ تسی کی چاند دے ملک برباد ہو جائے ظلیلو ملک ایک کو وجہ تو رہنا ہے وہ محمد عربی تھی غلامی تھی وجہ تو اے موضوع بدل جانے ہیں علماء آپ تو بڑے لوگوں نا آپ میرے جیسے علماء میری گالے حضورتی صیرت کیوں نہیں تسی بیان کر دے دس ہونا چیف جسس کہنا میں آسمہ جانگیر پڑو انسانیت کے درست سنے میں نے سیکھا ہے تو اڑا کم سی نہ دسنا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں اور ہمارے آقا و مولا نے انسانیت کا کون سا درست دیا تو دس ہونا اے تو اڑا کم سی نہ جلے ہو دسنا کہ عرفہ دے میدان اچھ ایک لخت چوئی ازار عاشبی تے قریشی موجود سن تے غلام تے لونڈی تے پتر نوں اسامہ بن زہد نوں حضور اپنے نار بٹھایا اے دس ہونا گلتو سی تو اڑا کم سی نہ اے دس ہونا کیوں جی اے دس ہونا اسامہ بن زہد واسطے حضور ایک لخت چوئی ازار صحابہ نے روک دیتا اسامہ بن زہد وضو کرن گئے ایک لخت چوئی ازار صحابہ نے حضور نے روک دیتا خود عرفہ دو روانہ ہونے تھا وقت بھی حضور نے تاخیر کر دیتی ایک غلام تے لونڈی تے پتر واسطے اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر ہاں جی اقبال کہنا کاہن تے پاپا تے سلطان و امیر سارے یاو بار یک نخ اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہنا ایک انسان شکار سی لکھا شکاری سن از غلامی فطرت او دو شدہ نغمہ آندر نئے و خون شدہ اقبال کہنا غلامہ دیتے لوگ کا فطرت مار دیتی انہوں نے یہاں سوچا مار دیتیاں پھر ہویا کی تامین حق بحقداراں سپرد اتنی دیر اچھ پھر حضور آگئے اتنی دیر اچھ پھر حضور آگئے غلامہ تاکہ دے سوچے بھی نہیں سی ایسی آکھا دے برابر بے کے روٹی کھاوانگے ہاں جی اقبال کہندہ انہوں نے سوچی مار دیتی تامین حق بحقداراں سپرد پھر ہویا کی بندگاراں مسند خاکاں سپرد پھر حضور غلامہ نو قابدی چھتوں تے چاڑ دیتا اے علماء تسی بیان کرو حجت الوداد خطبہ تسی بیان کرو تو انہوں قوم کیوں کہندھی تسی سیاسی گفتگو کر دیو تسا صرف حجت الوداد خطبہ ہی زبان ہی پڑھ دیتے ہوں دے نا تے تو لوگ انہوں پتہ چل جاندہ یا یو اننا سنو ذرہ بہت تھوڑے یہ خطبہ تو انہوں پڑھ لگا یا یو اننا سنی لارانی نجتمی وییاکم فی حاضل مجلس ابدا انہ دماؤکم وانوالکم وارادکم حرامون علیکم کا حرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شارکم حاضا وسط الکون ربکم فیصلکم ان آمالکم علا فلا ترجہ بادی دلالا یدرہ بادکم رکاب بادن علا کل شیم من عمر الجاہلیت تحت قدمی موضون حضور نے تو جاہلیت کی ہر چیز کو پاؤں کے نیچے پھر تمہیں کبھی جناب عیسائیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی یہودیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی جناب گستاخ رسول عورت کے لیے بیٹھ کر نرم پالیسیہ بیان کرتے ہو اور شادی بیانوں پر مسلمانوں نے کیا دھو دھم مچا رکھے ہوئے ہیں یہ علماء کا کام تھا نا حضور کا یہ فرمان سناتے علا کل شیم من عمر الجاہلیت تحت قدمی موضون کیوں جناب اے کدھا کام سی جناب علماء دھا کام سی اے اولا آج سانوہ ساڑھے بارے کہیں اے مولوی ایسی باتیں کرتا ہے اے تسی ساڑھی ڈیوٹی نہیں لائے یہ تھو دے اے تاثیر بسیر بھو آسیٹی چلو ایتھے کوئی افسران تھے انہیں نا انہیں جناب کس نے مقرر کیتا کس نے کس نے مقرر کیتا ساڑھی جڑھی ڈیوٹی لائی نا میں جڑھی انگل نہ کرنا ہے علماء بیٹھیں ساڑھی ڈیوٹی برائے راست رسول اللہ نے لائی عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاسی نہتھم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم فی مجالس ام وعکلوہم وشاربوہم فدرب اللہ قلوب بادہم علا بادن فلانو ملال سان داوود وعیس ابن مریم ذالک بما سوکانو یا تدون فجلس رسول اللہ وکان متقیان فقال اللہ والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہبن عن المنکر ولتاخذن علا ید الظالم ولتاترن علا الحق کے اطرن ولتاکسرن علا الحق کے قسرن او لیدربن اللہ بقلوب بادکم علا بادن او سم لیلعننکم کمالانہم یہ ایڈیوٹی کنے لائی سیڈ؟ اے علماء بیٹھے ہو صرف تقریر دی حضور نے تو اڈیوٹی نہیں لائی لتامرن بالمعروف ولتانہبن عن المنکر فرمایا ولتاخذن علا ید الظالم فرمایا تو اڈے دور مسیدن دے سپی کر اتر جان تُسی مولوی دے میں ایسی ساری جیلہ میں چلے جان دے مزہ نہیں سیانا تُسی اپنے یہ جانا پر چاہا کہ آپ پہ پچھے سائن جانا اسے جینے نہیں چاہیان نا پچھے نمازہ نہ ہوں دیا جنازے نہ ہوں دے سائن جاناں تے گھائی جاناں ایسی سارے جیلہ میں چاہ کے بہن دے اتھری دے اللہ اوپر ہی کرنی سی نا دوسرے جناب سپی کر چپ کر کے اوہ جیو کھڑے لالو سین میں دے بوڑ تے یار نہ اترے اللہ دے گھر دے سپی کر کے اترے کیا اللہ دے گھرہ دے سپی کرنی اتنا فساد ملک اچھ پیدا دیتا کہ اللہ دے گھرہ دے سپی کر اینجے چھین کے لے گئے سین میں دے بوڑ تے اتھری کھڑے رہے ادھا مانا ہے سین میں دے مالک دے بڑا ڈاڈے سن دے مسید دے محافظ دے سن ہو کمزور سن اے علماء کوڑت کیا مطاقہ دے مسید دے سوال ہونا ہے ساری جنگی یا اللہ میں انہوں پاڑے آجا تو میرے توکھا بیڑا آیا تو مولانا سپی کر بھی میرے نہ بچا سکتا کیوں آخریں جو آیا کیوں آنا سی ایڈے گھنڈے ہو کیسا نے جڑا ملک بڑے ہیں اللہ رسول دے نا آتے ہیں اللہ رسول دے ہوتے نا نہیں سکے لیا جا سکتا ملک لٹکے کھا جا من ملک دے اندر فاشی اور یانیے پھیلا من اپنے جناب اکرہ پر یہ کرن ساری تباہیے پڑن ملک نو مکروزے نہ کیتا مولوی ہیں تو جناب انگریز دور تو لے کے آج تک دیم دے جھنڈا ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی سنجڑوں تھے کی دن بیٹھے رہے ہیں بارہ آزار شہل مولوی کھا دے عمران خان تھے ایک شہل لگیسی تھے بنی گالے اندر مڑ گیسی شباہ نواز شریف تھے شباہ شریف تھے دو شہل بھی نہ کھا سکے زرداری دیاج تک کھا دے ہی کوئی نہیں تو جناب وہ جناب وزیر اعلیٰ سی اٹھوں تھا جنہوں وزیر دفاع بنایا رہے ہیں آج کر انہوں ایک پھوک مارو تو وزیر دفاع ایک نا موٹا تو ہوئے تو ترہے بم تو چلے پرویز کھٹاک انہوں پھوک مارو تو اٹھ جاند انہوں وزیر دفاع بنایا رہا تھا مطلب کے وہاں آجی او جناب ارلینڈ کروزر تو انہوں نے شیشے بند کر لیا اور دسو یار پارہ آزار شیل نسی کھا دے فیض آباد چوکچ ہر شیل دیواری میں لبیک دنارہ پہلے نارو زیادہ پلند لائیا میں اپنے موہ تو پٹی بھی لا دیتی میں نے کہہنا کہا میں کہا ہٹو پچھے جب آئے مرانا تو آج مزہ نہ آوے جے موت آجائے تھے اور کیا کب آئے مرانا تو پچھے کب آئے مرانا تو پچھے یا پای کب آئے کہ یا پای لے بائی لے بائی لے بائی یا رسول اللہ 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 جو 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 قیامت والے دن نا یہ آواز لگنی جدو سنگاڑی بکری بغیر سنگاڑی بکری نو ماریا نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو جڑی بے سنگھ بکری سی قیامت والے دن اللہ انہوں سنگھ دے گا بھائی میرے سامنے انہوں مار اس ویڑے میرے حاکت یا کھچم یاسو آگئے سن جدو حضور نے فرمایا اتنا عدل والا دن ہونا ہے تے یار قیامت آرے دنیں آواز نہیں لگنی ختم نبود دے ڈاکو کھڑے ہو جاؤن حضور اے آواز نہیں لگنی ختم نبود دے ڈاکو کھڑے ہو جاؤن تے انہوں ووٹ دے نارے بھی نارے کھڑے ہو جاؤن انہوں دے سپورٹر بھی کھڑے ہو جاؤن انہوں دے ووٹر بھی کھڑے ہو جاؤن تے پھر نارے بھی آواز لگنی جیڑے فیض آباد چھنڈی آواز بیٹھے ہو بھی کھڑے ہو جاؤن تے تسی کی چاندی ہو کدھر کھڑے ہونا ہے بھائی نائی надо پیئے پھر ngo lokہ نبود دے نارے تے لگنے نا تے آج لاؤ نا زور نا آج لیں ان کی پنا آج ہاں جی آ پائے پاک یا رسول ولا لاؤب ہے ذا پائے پاک یا رسولو recherche زمائے ذا پار یا رسولیں موسیقی 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 توجہ جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسی بیٹھے رہے میرے دو ہی پترسن میں ناڑ لے کے گیا ہاں جی میرے دو ہی پترسن کہ میں جتی بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا اہلے میں انہوں نے لے جانا میں انہوں نے کیے ہویا میں آقا میں تو انہوں پاڑے گی اس واسطے کہ تسی حضورت ہے ناڑ دے مرنے میں کدی بھی انہوں نے لے جانا پیار کدی نہیں کیتا انہوں نے مرن تو بعد میں انہوں رونا پہ جائے ایسا فین آبی و والدتی و اردی لیر دے محمد منکم وکاو اے آج دا سبق نہیں حضرت احسان نے حضور دے سامنے شیر پڑیا فرمایا میرا پیووی تے میری ماں بھی تے میری ساریاں حضور دے عزت تے قربان رزوی مرے حضور کی بات کرے یہ کیا بات ہوئی رزوی جی وے جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رزوی کی باقی رہ گئی ہے تمجھو اے نارے تا مقائن تے قیین اترد اٹھیں او جی فلانا آرہا ہے فلانا آرہا ہے فلانا میں کہا فلانے فلانے نو چھوڑ تو یار دی گل سنا ملا نہ لمحے پینڈے پاہ ملا نہ علمہ وچ بسام اے یہ تا گلن بڑے لوگ ساڑے خلاف گلہ کر دیں کئی اندیں نارے مکے ہاں جی کئی اندیں نارے مکے حضور ہاں جی اوہ بڑے پریشان ہیں یہ یہ کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا کیا ہوا اس واسطے تو آڑی مہربانی جب تو تُسی یہ گل کر دے ہو نہ ساری محفل ایک بیرون کی پیل جاندی جلے ہو چاہتے ہو حضور دی گل ہو جائے اے تو تُسی انجھے گل کی تھی نات خان نات پڑھ دیا پڑھ دیا کہنے اوہ ہزار آڑی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تکینن یہ چودری کی نظر ہے شہر کنالے تُو حضور دی ویسے کہنا مجھے سرکار نے اتنا دیا جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا ہاتھوں گئی تا ڈیڑ حضور کی بات کریں جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا وہ بھی کتہ سی انہیں اپنے مالکان دا بڑا پیرا دیتا ہے بات با حضور کی کریں جب حضور کی بات پہلے اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابل ہے آپ جی اب تو مقابل ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے نبی کا عدب کرنا سی ورنہ کوئی امن دی زمانت نہیں ایک پاکستان نہیں سارے جہان ہنے غرق ہو جان میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا میری گھڑی تے بائی منٹ ہوئے اے اس وقت دو واجگے تے بائی منٹ ہو تے رب سارے جہانوی غرق کر دے ہوئے نا تے میرے آقا جس خاک ہو تے چلے ہو دے برابہ نے نہ جہانا دی کوئی حیثیت کوئی اپنے آپ دے میں یار بلائیں ہو جی علات رین ٹھیک علات رین ٹھیک علات رین ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو آلینڈ آڑے نو دے جرت کی بہت خنزیر دی اوکیو تیرے شکل خنزیر آڑی نہیں بڑھی آلینڈ دے سورہ تم عملا خنزیر نہیں بڑھے ہو اس واسطے کے عطا اے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہان تمہارے لئے یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سکتا ہے اے تو آڑا کام ہے تسیوی جیتے بیٹھو بنا گل گھنے جی امن انہوں نے کہا کون سے امن حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے ہمارا بابا کہہ گیا کرو تیرے نام پہ جاؤں فیدا ناموس پہ نہیں تے مجدد بھی مدینہوں بڑھ کے آئے کیوں جی ہاں او بابا کہہ گیا کرو تیرے نام پہ جاؤں فیدا نہ بس ایک جاؤں دو جاؤں نام پہ یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی وہ تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنے مزاجوں کو بدلے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں اے میلاد شریف آ رہے جی تھاندار تھاندار اجازت دے گتا سا حضور کا میلاد بنانا ہے تھاندار کون ہوتا ہے حضور کا ذکر رکنے والا ڈی پیو کون ہوتا ہے حضور کا ذکر رکنے والا بیلکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جدر دل چاہے جس ویڑے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں کسی کو حضور کی ملاد کا جب کوئی گھڑ پڑ کرے سانودہ سناؤں اے چلے جان ملک کے چون اے ملک تا حضور واسطے بڑھا اے نا دے او دے ہم واسطے نہیں بڑھا تو شکر کرنے نا نو بھی خیرات ملی ہوئی جی نا نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو اے چلے جان اسرائیر اے دوبارہ انڈیا چلے جان اے امریکہ دفع ہو جان اس ملک تا ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر اسی تماشا بنایا لیا یہ آپ تو آڑے کو لانے سے پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا ہے جی اجازت ہوئے تو آج میں حضور دی ایک نات پڑھ لوں تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے اے علماء بیان کرنو بیڑی آڑا واقعہ بیڑی آڑا واقعہ تو اسی سنایا کرو اسی سے ملاد ہے جب تو بیڑی ہو یہودی مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا تو تا پہلے میں نو دسیاک کر لیا کہ میں نو جی بیڑیے نے کیا یہ تھے کھے کھا رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں جاؤ خجوران شہر اللہ نے ایک نبی بھیجائی یخبرو کم بیما مدا و بیما ہوا قائن کیوں جی جدو علیدہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا ہون فقم فحد سوم جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہوئے اور بیڑیے نے میری کی شان بیان کی تیسی ذروہ آئے حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان بھیان کیا ہوں گلان کرنا رہی اور میرے آقا جان دیا جان دیا گلی دیویج حضرت عزیفہ بن یمان فرما دیں میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ گلی جان دیا جان دیا فرمایا عزیفہ جان دے ہو انہ لی اسمان انا محمد وانہ احمد وانہ نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانہ المقفی ونبی الرحمت ونبی الملاحم حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی 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 حضور تو خود چاہتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر سونڈ سونڈ تھوڑی جہاں چھکا کر دیو تینوڑا پوندہ کوئی گالے کرنے آلی جی یہ ذکر نہ لی تو ظالموں کھڑے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا اقبال خیمہ کدے نار نار کھڑیا لو کسی دی میند نار کھڑیا کسی دی عبادت نار کھڑیا کہنے لگا نہیں خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے ہاں جی آپ نے آپ نو بدلو کی بوز دلی حضرت امام علی مقام امام حسین پتا ہے کی فرمان دے سن آپ دا اپنا شہر ہے فرمایا ولو کانت الابدانو للموت انشیت آپ نے فرمایا ولو کانت الابدانو للموت انشیت فقتلو سبیل اللہ بس سیف افضلو سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے کہو جی مرنے کے لیے ہیں میں کراچیوں چلے ہیں ملتان ملتانوں چلے ہیں مہمیہ والی ہوندے ہیں راول پنڈی اٹا کو جناب خیبر پختون خواہ اور کشمیر میں تا مٹی دے ڈیری بیکھے ناکھے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے اے علم الدین تا جناب انہی سو انتی بابا فوت ہویا تا جی تا ویا بھی نہیں کیتا ہے کتی اکتوبر پھر آگئی آپ تی امنی جان آخری باری ملن گئیاں نا تے رو پہیاں غازی علم الدین نے کیسی رویا اس گل تے جاندہ جیڑا پچھتاوہ ہوئے میں تا ارادے ناڑے کم کیتا تا میرے خاندان تا جڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں ماں آخر ماں ہوں دی جب غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پہی انہیں کہا ماں تُو جلیے بہت سارے ماما دے پتر جم دے مر گئے اُڈے کوئی تب چڑے مر گئے اُڈے کوئی سب لڑے مر گئے اُڈے تُو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضورت عزت تے جان دے کے جا رہے موسیقی حضرت جی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب اچھے لکھے آشاء جی یہ بڑی عجیب گالے ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر آزم بھی بنا غازی علم الدین کو جب فانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا تو پریوی کونسل کا چہیتہ ممبر تھا ملک فیروز خان نون انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا غازی علم الدین کے والد تو اس کے دفتر میں چلے گئے سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر آزم بن گیا یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی ہمارا کام آزان دینا ہے میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نون بلاو جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا نہ نون بلاو پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کان اور ہارا کان اور ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نارے مو بھی جو بھی نہیں نکل لے آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نارا میں کہا تو مذہبی سمجھ کے لانا اسی سیاسی سہی تو مذہبی سہی کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا کتنے دسناب جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک نارا سیاسی میں کا پاکستان کس منیاتے بڑھے ہیں دسو اپنے ایمان نہ جئے یہ سیاسی نارا لگیا ہے دا مطلب کلمہ سیاسی پڑھے ہیں کہ افبال نہیں کلمہ نے وہ استعمال نہیں کیتا کہ جاہزم ہو رہا آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی حضور کا نام سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں پاکستان بنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہتان لکھا بچیاں نہیں بھی قربانیاں دیتی ہیں لکھا مسلمانہ دے سیر کٹے اے نوی کتاب آئیے آزادی کی قیمت وہ ذرا پڑھ کے ویک ہو دے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے خون مسلم ارضاں ہو دے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے ہوئے تم دوست جس کے اس کے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپائی کی زبانی پاکستان ایک علیدہ کتاب اے ذرا پڑھ کے ویک ہو پاکستان کے میں بڑھے آ جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا نعرہ نہ لگ دا نا ایک جانوی کسے نہیں سی دے نہیں اے اسلام یہ جیڑا بارہ ہزار شیل کھوا کے پھر کہیں دا بھے ہو بھے مرسول اللہ بھے مرسول 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 آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں جیسے اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو فقہ آگ کو بھی پسے پشٹ ڈال دیا جائے دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں مرزائی بھی ان کے بین بھائی بن جائیں اور میچوں کے لئے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے نساب سے بھی قرآن و عدیث کو نکال دیا جائے جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان علی کا ذکر بھی نہ ہو بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو ہنین اور جناب یمامہ کا ذکر بھی نہ ہو عجد اندر جناب خالد بن ولی تا تذکرہ بھی نہ ہوئے سلطان ٹیپو شہید تا کسی دی گل بھی نہ ہوئے ہوئے اسلام ہمارے گھروں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہا شرم نہیں آتی کلمہ پڑھنے درو خدا سے عوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو تو خدا کا خوف کرو تم کس طرح امت مسلمہ کو لے جانا چاہتے ہو اب ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں یہ تو اور یہ مقبول جان نے بھی بات کر دی کہا کہ ہزار سال میں کفر اس طرح نہیں گرا جس طرح لبیق یا رسول اللہ کے اس جناب مارچ کی وجہ سے ہالینڈ کا سور گرا ہے میں بلکل انگال ختم کرندے قریب ہے جڑا بندہ تھا کیا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے جڑا نہیں تھکا وہ کرے جڑا ہے جڑا ہے جڑا ہے پہلے ہیٹا ہے ہیٹا ہے ہیٹا ہے توجہ میں بالکل ان گل مکان لگا اپنے آپنے بالکل بدلو بالکل کسی نے گل نہیں سننی جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار دس ہوئے فتح مکہ والے دن حضور کیڑی اٹھنی ہوتے سوار سے یارو دستے سے ہی حضور دیا ترہ اٹھنیاں دے آج مجمع میں چکو میں نے دستے حضور دی ترہ اٹھنیاں دے کڑے کڑے نامن ترہ اٹھنیاں دی مشہور نامن ایک کہنا میں ترہ اٹھنیاں دے پوچھے آبادشاہ ہو ایسی چاندیاں کہ لبیگ دی حکومت آئے گی نا اس سوال ہوتے میں ایک لکھ ربید نام دیاں گا لبیگ دی جدو حکومت آئے گی ہاں اس ویڑے یہ نہیں دی فلانے چھکا مارے اسی فلانے میچ چچتے آنا اسی چھکے چھکے مقادرن اسی کہنا وہ کیڑی جنگ سی ہوئے خالد بن ولید دی حتے تلواراں ٹوٹ گئی ہیں کیا ہوں جی وہ کیڑے سا ابھی سن یار میدان اوہ دی جھوزور دی اینج پیر اٹھنے کھڑ کے حضور دی اینج جناب حضور وال ایک تیر نہیں آنے دیتا اوہ دا نا دس ہوئے تین دس کروڑ میں دیا اسی اے جہاں پاکستان بڑھانا چاہ دیا جیتے میرے ذہینوں جناب معاشی مشیر نہیں بنایا جائے گا تم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے ریاست مدینہ میں میرے ذہینوں کو نوازا جاتا تھا تو خدا کا خوف کر کیا باتیں کرتا ہے تو ریاست مدینہ میں تو صدیق اکبر فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ جنگ یمامہ اکھانہ ہوئے یا نابینہ صحابی ہوئے بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے سارے جاؤ یمامہ اس کے اندر تو مرزیت کا کلام کما کیا جاتا یا مرزیوں کو مشیر بنائے دا یہ نینے پڑھیا کبلہ نا ریاست مدینہ تو پھر بصیر پور شریف حضرت کبلہ پیر طریقہ طرح بر شریعت کبلہ پیر صاحب زادہ محمد مسعود آمن صاحب کوڑا آکے دین پڑھو ریاست مدینہ نینے پڑھی نا ریاست مدینہ میں غیروں سے کرزیں نہیں لیے جاتے تھے ہاں ریاست مدینہ میں تو دو پتھر بھی حضور نے پڑھے پیٹ مبارک تھے تو صاحبہ ایک پتھر پڑھا خندق تھے موکے تھے پتھر پانکے تھے حضور نے فرمایا اور مٹی چاہو تو کسے صاحبی نوی نے کیا حضور بٹ روٹی تھے تیتینہ نے پہلے خندق کھدوائی اور مٹی چاہوان دے ہو ریاست مدینہ میں صاحبہ نے مٹی چاہا پتہ کیا شعر پڑھا تھا فرمایا اس وقت بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے ہیں موسیقی تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات انہیں نہیں بھائی زندہ بات ہے تو سینے جو نکڑے یہ نعرہ بھی لوگ کہندے ہیں سیاسی مسیح تاں جمعہ آنے دن کہہ دے ہیں یہ نعرہ بھی نہیں انہیں کہا اور تیرے پیو دا لائیے تو دا سنا پھر اور کڑا نعرہ لائیے میں حضور جو دو یہ نعرہ لانا پھر میرے تصور جنگ ایمامہ دی طرف جان دیا صحابہ دی طرف چلا جان دا تا نہ گڑا بیندہ نہ آواز بیندی نہ بھوک لگ دی نہ پیاس لگ دی تسی کسی اور خیال ایک بیٹھے ہوں دے دوسری باری ہاتھ کچھ توری بھولی جان دے ہو ہاتھیں جا پناو کہ کبھر جتو فرشتے پچھن دے گھنے اوہ پسیر پور شریف انہاں دے باری تو لایسی لب ہے بچے بھائی جاؤ تو میں بیٹھ کے زور لانا توسی تھوڑے جب میں گل مکان لگا توسی کھڑے ہوں دے ہو تو پھر سارے کہنے جب میں مکان لگی گا توسی بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ توسی بیٹھ کے گل سنو نا میری میں جب بیٹھ کے زور لانا ہوں یار توسی بھی لاؤ نا گل زور آنی کچھ ہو رہے ہاں جی میں حضورِ عدیثہ تاں یاد کیتی ہیں جدوں کے صدح خیال آن دا ہے نبی فلانا ہے پھر میں عدیثہ پڑھنا لگ بنا کہ میرے آقا و مولا کے چیرہ انور ایسے تھا حضور کے مبارک عبرو ایسے تھے میرے آقا و مولا کے لبھائے مبارک ایسے تھے میرے آقا و مولا کے مبارک دانت ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی گردن بنا بھی باری سابن لائے نا سارے جن کی شیمپو تو چٹی نہیں ہوں دی امام حسن فرمان دن چاندی کیا سفید ہوگی پڑھ دیئے اے فرما رہے ہیں نا عدیث پڑھ دیو پڑھ دیو بھئی اے جے نہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو گے تو پھر آئے گی اے جے نہیں پورا آتا ہے میں صدہ پورا ہے اے ہون آجا تو جو پیر بھی فرما رہا ہے ان کی عدیث پڑھ دیو تو آڈی بھی خواہشیں پڑھ دیو اور پھر تصور ادار ہی رکھنا ہے اسے تصور جگم ہونا ہے اسے جی قبر جھٹنا ہے اسی جی حشر جھٹنا ہے کوئی تصوری نہ ابرہا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح آپ نے آدم ادھر گم کرنا آنیل حسن ابن علی قال سالدخالی ہندب نابی حالا وکان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتئین یسفلی منہ تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تحقیقت ان فرق لہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت او ذنئے از ہو ببفرہو اظہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سوابغا من غیر قرن بینہما عرقن یدرو الغدب اقن العرنین لہو نورن يحسبوهو مللم یدعمل وشمک السلحیا سالالخدہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان نعنو کا اجید دمیت فی صفائل فدہ موتدل الخلق بادن المتماسق صباو البطن والصدر عریض الصدر بوعد ما بین من کی بین دخم الكرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والصررت بشار یجریق الخطیاری الصدیین والبطن من ما سوى ذالک عشر الزراعین والمن کی بین وعال صدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان لخمسین مسیح القدمین یمبو انهم المعو اذا زال زال قلع یختو تکیفا و یمشیحون انظری المشیت اذا مشا کہنما ینحتو من سبب و اذا التفد التفد جمیع خافد ترف نظر الى الارض اکثر من نظری الى السما جلل نظره الملاحظت یسوق اصحابو یبدو ملکی السلام سمجھ آئی گا اے دا میں سبب سنان واسطے شیوخ حدیث بیٹھے نہیں دونے اے دا ترجمہ تے تشریف کرن لگیا تھا کئی راتیں چاہی دیا کیا ہوں جناب سوسی چلے ہو کیڑے پاسے جناب جی اقبال کہندہ تصور اقبال حضور کی کہندہ آبِ حیوان ازدمِ خنجر طلب ازدہانِ اجدہا قوسر طلب اور سنگِ اسود ازدرِ بُتخانہ خوا نافعِ مش اسھگِ دیوانہ خوا ایک توجہ اے جڑے جس طرف تو انو لے جا رہا نا اقبال اتھو ہو کے آیا کہند لگاؤ اے ممکنے تلوار دی دھار کڑو تینو زنگی مل جائے اے ممکنے سبتے مو میں جو تینو مٹھا پانی مل جائے اے ممکنے تینو کسے بُتخانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے اے ممکنے کسے پاگل کتے کڑو تینو کسطوری دی خوشبو آ جائے لیکن سوزِ عشق ازدانشِ حاضر مجوئے قیفِ حق راضی جامعِ قافر مجوئے اقبال کہندہ جڑا یورپ کو متاثر ہوئے اُدھے کڑو قدی تینو عشقِ رسول دی خوشبو نہیں آزئے اس واسدے جلے ہو اقبال کہندہ ہوگا دے جامعج پاکے عشقِ رسول تے فیر بھی تینو کدی عشقِ رسول دی خوشبو جام بھی اپنا ہوئے بولی بھی اپنی ہوئے علم بھی اپنا ہوئے تعظیم بھی اپنی ہوئے تمتن بھی اپنی ہوئے سوچ بھی اپنی ہوئے فکر بھی صحابہ والی ہوئے تا فیر عشقِ رسول دی خوشبو کسے بندے کو دنوائے احمد ورنہ سچی گل کر رہا ورنہ یار کرسی ہے کرسی تے بے کے سبریم پورٹ دے جج بجائے اس تے کے کمن اسی یہ فیصلہ نہیں سننا اتنے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی یہ تھی جرت کے ہوئی ہزارہ لکھا بھی ہو دیا انہیں ٹنگ دے ہوئے انہیں جرت کے ہوئی انہیں حضور دے بارے گل کی تھی تے جاجوں نہ کرسی ہیں تے بے کے تے وقالت اس عورت دی کرے اس تعلیم دا سرینہ جتے بارے اقبال کہا گیا کہنا سوز عشق دانش حاضر مجوئے قیف حق راضی جامع کافر مجوئے اور اقبال کہنا دانش حاضر حجاب اپرست اقبال کہنا یہ جڑی جدید تعلیمیں یہ سب تو بٹا بٹے جڑا حضور تک مندینوں پونچڑ نہیں دیندہ ہو جی یہ کیا ہوا یہ تو پھر سب ایسے ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پاگل کے بچے اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے دروازے پر آؤ اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو سدی کے اکبر کے دروازے اور گلی میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو فاروق عاظم کی عدالت میں آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو اسمانِ غنی کے دروازے پر آؤ اگر اسلام سمجھنا ہے تو حیدرِ کررار کی گلی میں آؤ یہ اسلام سمجھ آئے آپ نے اپنے بدلو فلان یہ کہہ رہا تھا یہ بات نہ کیا کریں رسول اللہ نے کیا فرمایا کبھی تم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہارے موں سے کبھی حضور کا ایک حوالہ بھی نہیں نکلے زالے جی کوئی کرنے نہیں جی ہوتے علیہ دا مسئلہ ناو دی زاد دا مسئلہ اکلو اللہ نہیں آنے یار بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے کدھی تو ہنو صدیق اکبر دا کوئی فیصلہ بھی یاد آیا کہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا کبھی تمہیں فارے کے حق و باطل حضور تمہارے فیصلے کیتے عثمان غنیہ کیتے حیدر کررار فیصلے کیتے قاضی شرائع فیصلے کیتے اسلام بڑے بڑے کام آئے اے اسلام تو ہنو چدو تو ہنو یہ یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ نے اسی چھتی دی نوکتے بھی نہیں رکھتے بات کرو تو رسول اللہ کی بات کرو اب یہ بات کرنی پڑے گی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان بیٹھتے اٹھتے ہر بازار گلی ہر میکمے میں یہی آواز آئی کی تاجدار ختم نبوت نا بھئی نا حافظ عدیل دی روح کی کہن دی انہی اسی تے حافظ عدیل نو ایتھے گوڑی لگی فیضہ بادیت ایتھے گوڑی لگ دیا انہیں بچہ سی ہے جتو دی داڑی بھی پوری نہیں آئی او دی گوڑی لگ دیا انہیں جنہیں کیا او مر گیا نا نا پتہ انہیں کی کیا انہوں جتو گوڑی لگی ستھی آ کے ساڑھے کسے بچے نے اوکانڈج گوڑی نہیں لگی ساڑھے آٹھ شہیدہ نے اوکانڈج گوڑی نہیں لگی انہوں ایتھے گوڑی لگی نا انہیں جب مار گیا کیا انہیں کیا تاجدار ختم نبوت